اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برنبائیو ہر ہمارے معاشرے میں کیا پورے دنیا میں جتنے مسلمانیں کلیم کرتے ہیں کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی دیوردی ہے کوئی قادیانی ہے آئی دیکھیں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا فرقہ ہمیں کلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سورہ آنام کی ون ففٹی نائن نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں بشک جن لوگوں نے دین میں فرق کیا وقانو شیعان اور فرقے فرقے ہو گئے اللہ کہتے ہیں لستا منہم فی شائین ان سے تیرا کوئی سروکار نہیں آج میں پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے کہہ رہا ہے آج آپ سارے لوگ سن رہے ہیں آپ سارے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں ان کا عمر ان کا حکم اللہ کی جانب سمہ ینبیوں بیما کانو یافلون پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کب سے دنیا چل رہی ہے کب سے لوگ قلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس فرقے سے تعلق ہیں لوگ باز نہیں آئے نا تو ایسے لوگ کے لیے پھر اللہ تعالی آگے بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا ان کا انجام اللہ تعالی بتا رہے ہیں سورہ آل عمران تین نمبر سورہ اس کے ایک سو پانچ نمبر آیت میں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہوئے یا فرقے فرقے ہوئے اور انہوں نے اپنے پاس واضح آیات آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا اللہ تعالی نے بڑا کلیر کہہ دیا کہ اس کے بعد بھی ہم کلیم کرتے ہیں یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ واضح آیات آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس فرقے سے تعلق ہیں تو ان کا کیا انجام ہوگا ایسے ہی کے لیے عذاب عظیم ہے تصور تو کریں اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں آج کے بعد سے نہیں کہنا کہ ہمارا کس فرقے سے تعلق ہے ناکس آیت میں اللہ کہتے ہیں اور جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے پس ان لوگوں کے جن کے موں کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد ہم نے ایمان لے کے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اور پھر ہم نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ ہمارا اس فرقے سے تعلق ہے بس سبب اس کے کہ پس اب تم انکار اس انکار کے سبب جو تم نے کیا عذاب کا مزا چکھو اس عذاب سے بہتر نہیں کہ ہم انکار کر دیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے ناکس آیت میں اللہ کہتے ہیں اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اب کوئی شک نہ کرے اس کے لئے ناکس آیت میں اللہ کہتے ہیں اور یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم تجھ پر حق کے ساتھ علاوت کرتے ہیں اور اللہ تو جہانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ناکس آیت میں اللہ کہتے ہیں اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور تمام امور اللہ ہی کے جانب لٹائے جائیں گے تو بہنے بھائیوں آج کے اس لیکچر میں ایک چیز تو بہت کلیر ہو گیا کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی انسان جو مسلمان اپنی آپ کو کلیم کرتا ہے اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا کس فرقے سے تعلق ہے اور اگر ہم کلیم کریں گے کہ ہمارا اس فرقے سے تعلق ہے تو اللہ کہہ ان کے لئے عذاب عظیم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی تحفیق تعاف فرمائے اللہ کی باتوں کو سمجھ کے عمل کرنے کی تحفیق تعاف فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا قَانْتَ السَّمِيُّ لَلِيمُ وَآخَرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادُمِينَ مِنَّا لَالنَ